باپ کا انتقال ہوئا بائیس سال قبل ٹھیک ہے اس و سارے بھائی بہنیں بیٹھیں بیٹھیں بیٹھی انہوں نے حساب لگائے کہ جی فلان جو مکان ہے جس میں ہم رہتے ہیں اس کے مالی احتدری اس سے کہ جنسی والی کے ماجہ کی قیمت معلوم کی اور فلان والی دکان اس کی ویلیوں اتنی ہیں فلان جو ہماری پروفرٹی اس کی ویلیوں اتنی ہیں وہ سارا مل میں لاکھے حساب لگائے کہ جی یہ چار کروڑ روپے ہو گئے ٹھیک ہے اب حساب لگایا کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر بھائی کا حصہ اتنا ہو گیا بہن کا حصہ اتنا ہو گیا بات ختم ہو گئی بائیس سال گزر گئے وہ پروپرٹی بیکی نہیں وہ ویراست تقسیم نہیں ہوئی آج وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو بڑھ بھائی کہتا ہے کہ وہ جو ہم نے اس وقت حساب لگایا تھا نا اسی کے مطابق تقسیم ہوگی یعنی آج وہ پروپرٹی چار کروڑ کی دھولی ہے وہ تو آج دس کروڑ سے پروپر ہو گئی وہ کہتا ہے نہیں مفتی صاحب کو بٹھا کے ہم نے حساب لگایا یعنی سارا گناہ مفتی صاحب کا ہو گیا ہم بالکل صاحب ہمارے کوئی گناہ نہیں سارا گناہ مفتی صاحب کا ہوا یعنی مفتی صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ بائیس سال قبل مسئلہ بھی بتاتے اور وہ آپ کا مکان آپ کی دکان بھی بکتوا بکواتے اور سب میں وہ بٹوارے بھی کر کے جاتے مفتی صاحب کی ذمہ داری تھی وہ مفتی بھی ہے وہ پولیس والا ہے وہ ایسے چوہ ہے ساری ذمہ داری ہے اس کے گلے پہ اگر نہیں ہوئی بائیس سال کے بعد ہم اس کی تقزیم کر رہے ہیں ہم نے اسی حساب سے کرنا ہے یہ کون کہہ رہا ہے بڑا بھائی بڑا بھائی جس کو آپ نے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے کہ بڑے عزے ہوتے ہیں بڑے قربانیہ دیتے ہیں بڑوں کا ظرف وزیع ہوتا ہے صرف عمر سے انسان بڑے نہیں ہوتا